امیش پال ہتیاکان ماملے میں پھرار چل رہے پانچ لاکھ کے انامی شوٹر ارمان کے سیویل لائنز ستھت مکان کو آج پولیس نے منادی کرانے کے بعد کورک کیا اس دوران کئی تھانوں کی پولیس کے ساتھ ہی اترکت فورس تینات کیا گیا تھا مول روپ سے بیہار کے گیا نواسی ارمان شہر کے سیویل لائنز میں پیلس سینما کے پیچھے اپنی گوا کے گھر رہتا تھا وہ اتیق احمد کا خاص گرگا تھا امیش پال کی ہتیا کے دوران وہ تابر توڑ گولیاں چلاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا تھا گھٹنا کے بعد سے وہ پھرار ہو گیا کافی خوچبین کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ نہ لگنے پر اس کے اوپر پانچ لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا تھا کئی راجیوں میں تلاش کے بعد بھی وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا عدالت کے آدیش پر پولیس نے اس کے مکان کو کورک کر دیا یہ کورکی کی کاروائی امیش پال ہتیا کار نے پانچھے داروپی ارمان کے ورود کری جا رہی ہے یہ کافی ٹائم سے فرار چل رہا ہے اور پانچ لاکھ کا انامیاں ہیں اس کے خلاف مانین انیالی سے تراسی سی ارپی سی کا عدیش پرابت کیا گیا جس کے تحت یہ کورکی کی کاروائی کری جا رہی ہے اس میں سامان وہی گھریلو سامان ہے گیس سیلینڈر، فریج، بکسے، بیڈ، شیشہ یہ سارے کے سارے سوٹروں کا کہنا ہے کہ شوٹر ارمان کو نفیس نے ہی اتیگ گینگ میں شامل کر آیا اس نے پہلے اشرف سے ملوایا اور اشرف نے اتیگ سے ارمان کی پیروی کی سیویل لائن، ایم جی مارک پر بریانی کی دکان چلانے کے دوران وہ اکثر آس پاس ہی رہتا تھا اتیگ اور اشرف کے جیل میں رہنے پر ارمان ہی ان کی باتوں کو اپنے قریبیوں تک پہنچاتا تھا خوشہ کی چیزیبان کی دکانا تھا خوشہ ملوک سارے ہی رہتا ہے خوشہ ملوک سارے ہی رہتا ہے خوشہ ملوک سارے ہوا موسیقی موسیقی موسیقی